الحمدللہ والصالت والسلام على رسول اللہ بیوی کو حج کے لئے پیسے دیئے اور فوت ہو گیا کیا بیوی حج کے علاوہ کہیں اور خرچ کر سکتی ہے؟ سوال گئے گئے ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو حج کرنے کے لئے پیسے دیئے اور موسمِ حج سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو کیا بیوی پر ان پیسوں سے حج کرنا فرض ہے یا کہ وہ دوسرے اخراجات میں یہ رقم خرچ کر سکتی ہے؟ برائے مہربانی دونوں حالتوں میں اسباب بھی بیان فرمائیں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی جی ہاں بیوی کو جب بھی استطاعت ہو اور اس کے ساتھ جانے کے لئے محرم ہو تو اس پر ان پیسوں سے حج کرنا واجب ہوگا کیونکہ خامد نے تو اسے حج کے لئے ہی رقم ادا کی ہے یہ ظاہر ہے کہ اگر خامد کو علم ہو جاتا کہ وہ ان پیسوں سے حج نہیں کرے گی تو وہ یہ رقم بیوی کو نہ دیتا اصل میں چندہ وغیرہ کے بارے میں یہی ہے کہ جس چیز کے لئے وہ پیسے مخصوص کیے گئے ہوں وہ نیکی کے اسی کام میں صرف کیے جائیں گے اس لئے کسی دوسرے کام میں صرف کرنا جائز نہیں لیکن اگر عام ہو یعنی دینے والے نے کوئی مخصوص کام نہیں رکھا تو پھر یہ پیسے سب نیکی کے کاموں میں لگائے جا سکتے ہیں شیخ زکریہ انساری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک شخص کو درہم دے کر کہا کہ اس درہم سے اپنے لئے پگڑی خرید لو یا پھر ہمام میں جاؤ یا کوئی اور متعین کام کہا تو جس غرض کے لئے یہ درہم دیا گیا ہے اس کا خیال کیا جائے گا اگر اس نے پگڑی کے ساتھ سر ڈھانکنا مقصود لیا یا پھر ہمام میں جا کر جسم کی صفائی وغیرہ کرنا مقصود لیا ہو کہ اس نے اس شخص کا سر ننگا دیکھا یا پھر جسم گندہ تھا تو اسے درہم دیا اگر وہ ایسا ارادہ نہ کرتا تو پھر اسے عام الفاظ دیتا اور اس میں وسط رکھتا ریفرنس کے لئے دیکھئے اصن المطالب شرخ روز الطالب جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو اناسی تا چار سو اسی شیخ سلیمان بن عمر الجمل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک شخص کو روزہ افطار کرنے کے لئے خجور دی تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس میں دینے والے نے تعین کی ہے اس لئے اسے افطاری کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے یہ خجور استعمال کرنا جائز نہیں ریفرنس کے لئے دیکھئے حاشیت الجمل على شرح المنحج جلد نمبر دو صفہ نمبر تین سو اٹھائیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر وان ٹو سکس ڈبل ٹو وان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ